ترمہت ساکھا جن کیا شیز دیا پر سرر نہ دیا ساکھا انو کندنے ساکھا ساکھے دا مطلب ہوتا ہے مقتول آپ چالکے جاوے ساتھ سنگت شہیدی دین وڑا آپ قتل گاں گے وچھ چالکے جاوے ساتھ سنگت قتل گاں گے وچھ جس وقت تو چالکے جاوے پہ اپنے قاتلوں نے قتل کردے چار کٹنا ہاں کٹ جانتے انو کندنے ساکھا اس کر کے ساتھ سنگت جدوں اسی انی سو چراسی نا دھیاڑا مناؤں جی ہاں اس لیے ایجڑے بچن ہن پانچ پیارے سہ بام آئے نی ساتھ سنگت ہاو ستکار کرگے تے بڑے عدب نال سارے چھڑوں جکارہ بولے سو نیہار مہراز سچے پاتشاہ جی جس وقت گروہ تیب بہادر صاحب نے شہیدی دیتی شہیدی دیتی تے وہ داتے دے روپ وچ ہے کیونکہ درکی آیاں دی پکار سنی ساتھ گروہ مہراز سچے پاتشاہ جی نے اس ساکھا برتا ہے جدوں ساتھ سنگت انی سو چراسی دے کندو کا ری دی آج کوئی گن کرتا ہے اس وقت کہہ دیتا جاندہ جی نائنٹین ایٹی پور دیوچ آپریشن ہویا آپریشن بلیو سٹار بڑے بڑے سیانے سٹیج دے اتیان کیا گن گئن دے ہن ساتھ سنگت آپ سیانے بیٹھوے انہوں آپریشن نہیں گئن دے اپریشن دا مطلب ہے کہ سریر دا کوئی آنگ نکارا ہو گیا ہے ان کارے آنگ دی جانتے لاج کیتا جاندہ ہے جہاں غٹ کٹ کے انہوں علاق کر دیتا جاندہ ہے تاں کے سریر بچیا روے انہوں کے لئے اپریشن ساتھ سنگت دے اپریشن نہیں ہے ایک کلوکہ رہے کیونکہ ساتھی جماعت نو سانو ختم کرنے کوشش کیتی گئی کلوکہ رہے دا ایک مطلب بند ہے ایک کاروائی نہیں اے تنگے نہیں اے ساکھا نہیں یہ ساتھ سنگت کتلیام نہیں جویں انہی سو چراسی دے وچ دلی وچ کتلیام ہویا ہے انہوں کے گیندے نے جی دنگے ہوئے دنگیاں دا مطلب دوئے پنیاں تو کچھ لوگ پیڑ پین انہوں دنگیاں کھید ہے اور انہوں نے بچاری نہیں ہتھے سان کران دے وچوں کٹ کٹ کے انہوں نے گڑاں وچ دیر پاپا کے اگلائی گئی ساتھ سنگت دنگے نہیں ہے شریعام کتلیام سی اس کر کے نارفہ جاندہ سانوں تیار رکھنا چاہید ہے حرمندر صاحب دربار صاحب تے شریعہ کال تخت صاحب تے حملہ ہویا انہی سو چراسی ساتھ سنگت اے اپریشن نہیں اے ہے کلوکارا جو اسوں بعد اے بچنا کیا گیا کہ جب کوئی بڑا درخت گرتا ہے تو اس وقت دھرتی ہلتی ہے ساتھ سنگت اس وقت اے جو ہوئے ہے اے دنگے نہیں سانے کتلیام سی ساتھ گروہ مہارات صاحب سچے پادشاہ جی سمات پردان کرن خیر اکاو تخت دی حفاظت واسطے شروع تو لے کے آج تک گروہ دا سنگتے سکھ جوجدار ہے اور کھیولے دم تک آنوڑ یا پشتا تک جوجدار ہوئے گا مالک سانو اس طرح دی سمات بکشے مہارات نے ساکا رچیا اس ساتھ سندگ جدوں ساکا رچیا مہارات صاحب جی دے بچن آپ جی گندنے ترمہیت ساکا جن کیا سیس دیا پر صرف نہ دیا نٹک چٹک کیے کو کانچا پرب لوگن کے آب تلاجہ دورا ٹھیکر پھور دریس سے پرب پر کیا پیان ٹیک بہادر سیکریا کرینا کن ہو آن ٹیک بہادر کے چلت پیو جبت کو سو بچنے جی ہے 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 سب جب پیو جے 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 سو لو اس ساتھ سندگ گروہ داتے دے کروں کٹوں کروں کٹی ہوئی کرامات سی جنہوں داتے نے کسی دی داتا بڑھن کے باہ بڑھیں سی سیب گروہ کلگی ترپیتا جی دے جیوان دو چارمنٹ میں کوئی بیندیاں کر کے اس ماہ پتی کر دا ساتھ گروہ کلگی ترپیتا تسی کٹے بٹے داتے ہو مہارات سجے پادشاہ اڈا بٹا داتا ہے جنہ نے نو سال دی عمرے ساتھ سندگد کسی ترمدے بدلے اپنا پتا بھاریا ماں بھاری چارے لال بھارے کول ایک بجے سی عمرت دی دات گروہ داتا وہ بھی تسانے پاند دی چوڑی پا دی دی اڈا بٹا داتا جنہ دے بارے مہاں کبھی پائی سیب سندوک سنگھ دی گوراں دے بچن حن آپ جی کہندے نے ساتھ گروہ گروہ گوبن سنگھ مہارات سجے پادشاہ ہندوستان دی ترپیدے اوپر آپ ناؤن دے اس وقت ہندوستان دے نقشے قدمتوں دو کمہ مٹ جانیاں سر ایک جیڑے کہندے سی اسی گروہ نانک مہارات سیب دے سکھاں دجہ ساتھ سندگت سناتن تر بلکل ودوانہ دا کہنے افغانستان ایران بر کیا جا حالت ہوڑی سی ہندوستان دی مہارات نے کرپا کیتی اورنگ زیب کہی دے دو تو ایک بڑھونے بڑھونے ہیں ترمہ پر گروہ کلگی ترپیتا کہندے ہیں اورنگ زیب مردی تیری نہیں جننی گروہ داتے پرماتمہ دی مردی جننی ہے کیونکہ پرماتمہ دی موجہ دعا تو دن بڑھیں تے قوی جی دے بجن حال جی شاید جاتی ایکتا انیکتا بڑھائے جاتی خوبتی کچیلتا قطبن قرآن کی پاپ پر پک جاتے ترمت ساک جاتے برن گرد جاتے ساہت بیدان کی آپ جی کہندے ہیں دیوی دیو دیوارے سنتوک سنگ دور ہوتے مٹ جاتی رید قطب بیدن قرآن کی آپ جی کہندے گرو گوبند سنگ پاون پرم سور مورتی نہ ہوتی جو پہ کرپان دان کی ہی کرپان دے ساکر سور میں ساتھ گروہ اگر تسی نہ ہندے پہ ہندوستان دیں آج دردشاہ حالات کچھ ہوڑ ترہ نہ لہوڑنے سان دردشاہ ہو جانی سی سہیم سچے پاکشاہ مہاراج جو کچھ واریا پانچتوں واریا تربتوں واریا گروہ کل کی ترکتا برکا بٹا داتا کوئی نظر نہیں پہندہ اکھیر بچ ساتھ سندگت بیلتی ایک گروہ مہاراج نے کومنو اکھیا پانچنو اکھیا جدوں بھی تواڑے کام آڑ جان رکاوٹا پہن او دا مطلبے جدگیرے بچ اگاں بچ ترکینی گھو رہے اس وقت گروہ داتے دے دردتے آئے ہو اے دا مطلبے نہیں کہ کسے پندتا کسے مولانتا کسے سیاں دے جا کے دردن کیونکہ سیابتی بانی گیندی یہ پاہی رے مت جانوں کسی کے کشہ ہاتھ ہے سب کرے کرایا کرے کرایا گاؤں نے پرناتما رب گروہ داتا اور گھر کسے دے ہاتھ پہ چکو جن ہی ہوتے دعویٰ کر دے کیونکہ پانچنو اٹھا سب کو جکار دواں گئی چوکھے داوے آپ جی کیونکہ پاہی رے مت جانوں کسی کے کشہ ہاتھ ہے سب کرے کرایا جرا مرا تاپ صرف صاحب سب ہر کے باس ہے کوئی ڈاگ نہ سکھے میں ہر کا دایا جیڑے مہراج نے بچن ساتھی چوڑی پائے میں ڈاگان سماپتی کارن سربن کروں مہراج صاحب جی نے آکھیا جیسے وقت زندگی دے پہ چروکا ہوتا اور بیگن اور اس وقت پانچ پچنگ یانتے ار داست کراؤ ساتھے بیہاس دے بچن پانچ پچنگ یانتے ار داست کراؤ مانچ چے سہی پر پاؤ ساتھ سنگت ایویں نام مہراج سچے پاکشاہ نے جپن وادیاں گرمکھا جیون تو موڑ وادیاں دا گون گایا کیونکہ ساتھ سنگت اونا نام جپن وادیاں دے کوڑ بڑی بڑی طاقت بندی گئے مہراج صاحب نے بچنا کے گیان پر بود پاکشاہ دسویں صاحب جی کندے نے سیو کری انہی کی پاوت نام جپن وادیاں دی صبح سیو کری انہی کی پاوت اور کی سیو سہاتنا جی کو دان دیو انہی کو پڑو اور کو داننا لاغت نکو پھر مہراج صاحب کیندے نے آگے پڑے جیڑے نام جپن وادیاں دیتا ہے کیونکہ جو ترمدی آرکھ دیتا ہے جو ہر بوپند صاحب جی دے بچنا مطابق گریب دا موہ گرو دی گولک وہ دے مطابق دسواند کٹے ہے مہراج صاحب جی کندے نے دان دیو انہی کو پڑو اور کو داننا لاغت نکو آگے پڑے انہی کو دیو جاک میں جاس اور دیو سب پھکو مہراج صاحب جی کندے موگرہ میں مانتے تانتے سرلو تان ہے سب ہی انہی کو سارا کچھ تے میرا میرا ہے انہی میرے خال سے رہ سب کچھ قربان کی تا گروہ داتا تھا کوئی نہیں آہو لگیے کیونکہ کیونکہ گروہ داتے دے لڑ باقی دار شڑ دے گے سب گروہ ساریاں دیاں چوڑیاں خوشیاں لاب پرنا سب ناں تے رحمت ہوئے بہت بہت تنوال بے اقت ہوئے پردانا چتار دنہ دنبکشو تسیساں بھائی گروہ جیب کا خالصہ بھائی گروہ جیب بھردے گروہ جیب ساریاں واہ ہے گرو جی کا خلصہ واہ ہے گرو جی کی خطے گرو کے لارلے بچ پیارے سچ کے گرو کے حنور حاضر ہوں اجرسی خالستان نیکلاریشن دے منا رہے ہم سو سنگھ جکارے براؤں جیسی سارے نے اچھی بھائی میری جکارے براؤں رہے ہوں سو بہتی ہے پہلاشر ہی میری حردو بھلے سونہا ساتھ سیدہ کانا بھلے سونہا ساتھ سیدہ کانا بھلے سونہا بلے ایسو نیان بلے ایسو نیان خالستان خالستان زنداباد خالستان 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 زنداباد خالستان 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 پہتہ سکھی اچڑ جاندے سیکڑے مکھی آن دے بطنی مومدی کسے پرجہ دیئے شارپ خون شہیدان نچڑ جاندے تیمہ جی کسے دے حت خانوں لات دیئے وہاں ہے مجھے کا خلصہ وہاں ہے مجھے کی پتے گروہ پیاری سا سنگ جی پانچ سکھ ساہوان پڑکتے پرائیل خودی سچی آسین جو داس لاکھ دیئے کاٹھویٹ اکار تاختے جو سکھ قوم نے سنکام کیتا جو اسے دوارہ دہر آیا گیا ہے میں صرف یہی بیتی کاملہ چونہ کے خلصہ اندر سنگ جنور پڑکتا پارک انڈیا میں چلیں دے ہوئے پارک دیش میں چلیں دیا ہویاں جیٹا شانکتی پورے کو تورتے اسی خلصہ دے گل کر سکھ لیاں اوٹھے بھی آجنالی لگنے شروع ہو گئے یہ صرف مال میں دعا کرتے ہیں میں صرف دار کرتا سنگ اے میں دی لکھی ایک کتاب تھی ایک دل گئنی جو دا ہاں اس نے کیا کہ خالصہ نے گروہ گراند صاحب تھی ہنوری ویچ پانچ سنگ سہلاں تھی ہنوری ویچ گروہ گراند صاحب نے یہ کھڑے ہوگے کوئی اور جو ہی کیتی ہے کہ کہیں دا کہ صدیان بھی یہاں بھی یہ کروانیاں ہو گیا لوں پر تو اس خالصہ قدر کی پچھلی ہڑے گا تو وہ جرور پوری ہو گئے گی اس نے سرحاند روٹ ساکیزہ جکر کیتا کہ قدر خالصہ نے جنگمہ بچ رہے کے پانچ کیتا سی قدر سکھان کیا سی ایسا سرحاند روٹ آنکے بابا بلدہ صرف بہادر نے اس سرحاند روٹ آیا نہیں سی لیکن جو تو خالصہ بات بچ مصرہ دے روپ پر جو تو قابج ہوئے پہ جاتے تو اس نے جا کے اس سرحاند روٹ آکے اس نے ہر آیا سی اس نے کہتا ساتھوں جو سیٹیاں بھی کہ ایک پاکی اس رہند ہے جس نے ساڑے سہر جادیاں شہید کیتا اس کا کہ گروہ جی گروہ دے کے ایک خالصہ جو ہی ہے کہ اپنی قوم راج پاگ دا بھر راکش صرف اپنی قوم آئے راج پاگ کی مارک ہوئے آج یہ بہت سارے سارے سے کوئیسن ہو رہے ہیں کہ دیکھو جی ایک اجادی کیوں مانگ لے ہاں خالصہ جی بہت سارے ہیں گردہ ہاں جی لیاں کہ آج لاکھ پاکستارہ مولکھان جنبہ کھٹر بھر پنجاب نوکات ہے خالصہ جی بہت سارے یہ ہو جاں گردہ ہاں جنبہ مطوری لانکرسان کہیں طرح یہ گردہ کوئیسن کیتے جانے ہیں میں کہنا کہ آج ہندوستان سکھانوں خالصہ دے لے ہوئے چنگا رہنگی آج بہت سارے برمانہ نے گردہ کہیں ڈاکٹر گردہ سنگھ یہ لیکے نیو جارک بھی پوچھ سمجھ گڑائی پہلا چڑائی کر گیا انہوں نے ایک آپڑی لیٹھ میں سے گردہ کہیں ہیں کہ انیس سو چاری دے لانکھ پاک جارمونی نے بیچے ایک تحاظتہ گردہ لکھی تھی کہ اگر جارمونی سبحی چوندہ صبح ہونا چھ سبحی رہنہ چودہ تے جارمون دے بیچ دونا چھ جیڑی دوار پہی ہوئی ہے انہوں نے آگینا چاہیی تھا لیکن اس وقت وہ کہتے ہیں کہ پاگلان انہوں نے ایک عبر نہیں کہنی چاہی گی آج جو جیڑی جل کہ کامسی کو دوار کیوں انہوں نے آگیتی گئی ہے جسے کہ انہوں نے لوکانوے کر کہیں گے کہ انہوں نے سکھا نورائی دے دیو تے سبحی رہنگے لیکن وہ یہ تک نہیں دے رہے یہ بیٹی مانگ ہے ساتھ سکھ جی آج پوری ہو جائیں صدیان لڑ سکھ لیا ہاں کہ جہودیاں با دیکھو ایک ہزار سالی لڑائی دو بار جہودیاں نے اپنا دیش پراب کیتا تے اسی کلوگران سمہ رہا ہے کہ ہنیوری میں اے ہی عباد کر دیا کہ ساتھ سکھون جی اپنی قوم نو راج پاگ دا جیڑا سکر رہے ہیں گوڑا کارم ملہ راج پاگ باکششکار یہ ہی میندی ہے یہ ہی میں درکانی جو دا کہ بڑے پانتھ نے دکھرے سہارے بڑے پانتھ نے دکھرے سہارے دیشری ایزادی مورے انجنہ تے پانتھ کھلویا تے شاتنیا تے بان بان گئے بے تے پتھانے ساتھے کے چاربی تے ہڈیاں تو کیا ملے گیا بے تے جیبنا کے بسر کے جیدگی تے پیجے گا کھاڑے پانیا اور وہ سنگی کی تا چکاوڑیت اسی بدلہ بدوکشے ساتھے سنگ مار کے ہوا ہی ملی کا خالصہ ہوا ہی ملی کی خالصہ